اسلام علیکم ویس خوش آمدید کہتا ہوں یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی ندی ہے یا پھر کوئی دریاء ہے یا پھر کوئی سمندر ہے یا پھر کوئی مچھلیاں پالنے کی جگہ ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہی یہ کوئی مچھلیوں کا طلاب ہے نہ ہی کچھ اور ہے بلکہ یہ ہے گورنمنٹ وائز پرائیمری سکول چک نمبر دو پتھان تحصیل و زلہ سانگھر صبح سندھ سندھ حکومت کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ماشاءاللہ جو سکول ہے یہ کسی پیرس کی یاد دلوا رہا ہے یہ سکول تو مجھے لگ رہا ہے کہیں انگلینڈ یا یوکے یا پھر کہیں متحدہ ارب امارات کا سکول ہوگا جو اتنا خوبصورت ہے افسوس یہ تنزیہ کہا تھا میں نے لیکن آپ لوگ سکول کی حالت دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈیر سے دو دو فیٹ پانی کھڑا ہوا ہے جہاں پر کلاسز تک جانے کے لیے راستہ تک آویلیبل نہیں ہے مجودہ بارشوں میں جو پانی کھڑا ہوا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سارے گاؤں کا پانی ہمارے ہی سکول میں آ کر کھڑا ہو چکا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے ساد میں بالکل نالا ہے اس سے پانی نکل سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ سکول نیچے ہے مٹی بیٹھ گئی تھی مٹی ڈالنے والی تھی یہاں پر ریکویسٹ بھی کی گئی تھی حکومت وقت سے جو یہاں کے حکمران ہیں یہاں کے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو خط بھی لکھے گے خطوط بھی لکھے گے ان سے گزارشے بھی کی گئی ان کی منتے بھی کی گئی ان سے ریکویسٹ بھی کی گئی کہ برائے مہربانی ہمارے سکول میں مٹی ڈال دیں ہمارے سکول میں مٹی کی ضرورت ہے بارشوں سے بہت نقصان ہوتا ہے لیکن کون سنے یہاں کوئی سننے والا ہے نہیں ہمارے اور اتنی بتر حالت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے گراؤنڈ یہاں سے لے کر تقریباً دو اکر تک یعنی تقریباً سولہ کنالوں پر پانی ہی پانی ہے ڈیر سے دو دو فٹ پانی ہے کلاسز تک جانے کے لیے راستہ بھی اویلیبل نہیں ہے اب اگر کسی نے کلاسز میں جانا ہوگا تو اسے یہ انٹرو کے اوپر سے جانا پڑے گا بینچز کے اوپر سے جانے پڑے گا لیکن یہ بچے اپنی مدد آپ کے تحت بچے اور ٹیچرز مل کر انٹر لگا رہے ہیں اور بینچز لگا رہے ہیں تاکہ پانی میں نہ چلا جا سکے ہم باحفاظت اور ساب ستھرے کلاسز تک پہنچ جائیں لیکن اگر یہاں پر مٹی ڈالی جاتی بڑھائی ہوئی ہوتی تو نہ سکول میں پانی ہوتا نہ ہی رستے میں پانی ہوتا اب ٹیچر کتنی مشکل سے دیکھیں وہاں سے حاضی ریجسٹر یہاں تک لا رہے ہیں باہر دروازے تک یہ ہے ما شاء اللہ سندھ صبح سندھ ہمارے سندھ کا سلوگن ہے پڑھے گا سندھ تو پڑھے گا سندھ کیا خاک پڑھے گا جب نہ ہمارے سکول کی باؤنڈری والس ہوں گی نہ سکول کی امارت ہوگی نہ ایسا محول پروائیڈ کیا جائے گا ایک چیز سب کو پتا ہے کہ جب ایڈیوکیشن ہے ہم بچوں کو جب منٹلی ہی وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو ہم ان کو کتنا پڑھا لیں گے ایک بچہ ہے اسے فیزیکالی کھیلنا ہے فیزیکالی جب وہ کھیلے گا اس کا دماغ کھلے گا کھیلنا کودنا بھی چاہیے پڑھنا بھی چاہیے اب میں یہاں سے جب خود جا رہا تھا کلاسز کی طرف تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کئی میں گرنا جاؤں گروں گا تو چوٹ لگے گی سارے کپڑے گندے ہوں گے اور مصوم بچے ہیں پانچ پانچ چاہ چاہ سال کے مصوم کچھی کلاس میں بچے آتے ہیں پرائیمری سکول ہے دس بانہ سال تک میکزیمم یہاں پہ بچے ہوتے ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی گر جاتا ہے کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے یا ان بارشوں کے پانی میں چلتے ہوئے اس پانی میں کوئی چیز کسی بچے کو کٹ لیتی ہے تو اس کا ذمعوار کون ہوگا کون ہوگا اس ماں کے لال کو جو تکلیف ہوگی اس کا ذمعوار کون ہوگا ہر کسی کے بچے امپورٹن ہیں صرف وڈیروں کے رئیسوں کے بادشاہوں کے ایم این اے ایم پی ایس کی اولاد امپورٹن نہیں ہوتی ہر کسی کے لیے اس کی ماں کے لیے جو بیٹا ہے وہ جیسے وڈیرے کی ماں کے لیے اس کی اولاد ہے ویسے ہی غریب ماں کے لیے اس کی اولاد ہیں ماں کی جو ممتہ ہے ماں کی جو چاہت ہے وہ امیری غریبی نہیں دیکھتی اب یہ بھی کسی کے بچے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں جن کے ٹیکس سے حکومت چلتی ہے جن کے ٹیکس سے ایم پی ایز ایم این ایز کو تنخواہ ملتی ہے جن کے ٹیکس سے ہر کچھ ہوتا ہے لیکن اس سکول کی حالت دیکھنا ہے صبح سندھ کا شہر سانگھر جہاں پر سب سے زیادہ تیل اور گیس کے زخائر ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کارٹن پائی جاتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ پیس ہے لیکن اسی صبح سندھ کے اسی زلہ سانکھر کے اسی طلقہ سانکھنے میں سکولوں کی حالت ہے کہ جہاں پر باؤنڈری وال بھی نہیں ہے جہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لئے کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے چھتوں کی اتنی حالت بری ہوئی ہے کہ کسی ٹائم بھی چھتیں نیچے گر سکتی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کچھ نقصان ہو جائے تو اس کو ذمہ وار کون ہوگا برائے مہربانی میری صدار شاہ صاحب سے گزارش ہے جو ہمارے ایڈیوکشن کا منسٹر ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے سکول کی جو مرمت کروا دیں اس کے باؤنڈری وال بنوا دیں اس میں مٹی بھر دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی بہت نوازش ہوگی ایک بار آپ سے پھر درخواست دیں